بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل صدر ڈاکٹر عارف علوی اس وقت سسٹم کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے وحد کلاری ہیں اور ان کے پاس چند روز باقی ہیں اب تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہفتوں باقی ہیں چند دن باقی ہیں کیونکہ اس کے بعد نو تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے کہ نو مارچ کو پاکستان میں جو صدر کا انتخاب ہے اس کے اندر ووٹ ڈالے جائیں گے تو اب اس حوالے سے صدر عارف علوی نے جانے سے پہلے ایسا کیا کیا ہے کہ کل شہباز صریف لاہور سے نکلے اور چند گھنٹے اسلام آباد میں کچھ اہم ملاقاتیں کی ترلے منتیں جو بھی کرنی تھی اور اس کے فوراں بعد وہ واپس لاہور بھی پہنچ گئے تو یہ چھپ چھپا کے اسلام آباد پہنچنا اور ملاقاتوں کا مقصد گیا ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کل جب پنجاب اسیملی کا اجلاس ہو رہا تھا تو جو سپیکر سبتین خان ہے ان کے سامنے تحریک انصاف نے ایک ہی سوال لکھا تھا کہ جب ایوان مکمل نہیں ہوا تو آپ نامکمل ایوان کا اجلاس کیسے بلا سکتے ہیں اور آپ وہ ارکان جنہوں نے آنا ہے ان کا رائٹ کیسے ڈپرائب کر سکتے ہیں اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سنی اتحاد کانسل ہو یا تحریک انصاف اس کی ایک مثال معلوم یہ پڑی ہے دوزار اٹھارہ میں کیا بلوچستان عوامی پارٹی کو کیا اس نے پہلے فریس دی ہوئی تھی کیا ان کو نشستیں نہیں دی گئی تھی اگر آپ ان کو نشستیں دے سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں کیوں نہیں مل سکتی ہاں اس لیے نہیں مل سکتی کہ سسٹم نہیں چاہتا اس لیے نہیں مل سکتی کہ چند طاقتور لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں چونکہ فیصلہ آئین قانون کے مطابق نہیں کرنا فیصلہ چونکہ اناک کا ہے فیصلہ چونکہ لڑائی ذاتی لڑائی کا ہے تو اس طرح سے لے کے چیزوں کو چلنا ہے لیکن میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں اور پھر سپیکر سبتین خان نے وہ وزن نہیں اٹھایا اور انہوں نے کہا دیکھئے جی ظاہر ہے ان کے اوپر دباؤ ضرور ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو اس کی وجہ بڑا سادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف جو ہے ان کے سامنے پورا سسٹم اس وقت لیٹا پڑا ہے وہ جیسے چاہیں گی جو چاہیں گی سسٹم کرنے کو تیار ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب صدر عارف علوی کے پاس کیا آپشنز ہیں اور صدر عارف علوی نے کس بات سے انکار کیا جس کی وجہ سے شہباز شریف کو کل دوڑنا پڑا اطلاع یہ ہے کہ نگران وزیر آزم نے وفاق کی سطح کے اوپر قومی اسیملی کا اجلاس بلانے کی جو باقاعدہ سمری ہے وہ ایوان صدر بھیجتی ہے اب چونکہ یہ سمری بھیجی جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر صدر کا اختیار ہوتا ہے کہ صدر اسیملی کا اجلاس بلائے گا یا نہیں بلائے گا اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں آٹھ تاریخ کو الیکشنز ہوئے اور آٹھ تاریخ کے اندر اندر اکیس تاریخ کو اس حوالے سے اکیس دن کے اندر انتیس فروری تک اس کا اجلاس بلائے جانا ضروری ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کل ملک احمد خان نے کل بھی اور مسلم نے نور آئین کے اس آرٹیکل کا حوالہ دیتی ہے کہ ایک کام اگر آئین کے تحت مقصوص مدت میں بلائے جانا یا ہونا ضروری ہو اور اس مقصوص مدت میں وہ نہ ہو تو اس کو انویلڈ نہیں قرار دیا جائے گا اس کا مطلب ہے پھر تو کوئی چیز پاکستان میں ضروری نہیں کوئی کام بھی آپ اپنے ٹائم پہ نہ کریں تو وہ بعد میں بھی ہو جائے گا کونسیس میں کوئی غلطی والی بات ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کلاز صدر کے اس کے اوپر بھی اپلائے ہوتی ہے اور صدر بھی پھر نہ چاہیں اور اکیس دن میں اجلاس نہ بلائے جائے تو اگر وہ ایک سو اکیس دن بلالی جائے تو بھی اس کا مطلب ہے وہ کوئی غلط یا انویلڈ تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ کی پلی ہے اطلاع یہ ہے کہ صدر کا موقف بڑا سادہ ہے اور دو ٹوک ہے صدر یہ کہہ رہے ہیں چونکہ ایوان نامکمل ہے اور جب تک ایوان مکمل نہیں ہوتا تب تک آپ اجلاس نہیں بلا سکتے اب میں اس کے ایک مثال دینا چاہتا ہوں دیکھئے آپ تحریک انصاف کی الیکشن کے انٹرا پارٹی کو نہیں مانتے اور ان سے بلے کا نشان چھیل لیتے ہیں کیا دو ہزار چوبیس آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشنز میں بے ذابطہ کیا دھاندلی دو نمبری گڑھ بڑھ نہیں ہوئی الیکشن کمیشن سے کسی نے سوال کیا ہے ہاں یہ ضرور کیا ہے کہ ہم نے دنیا کو پتا نہیں چلنے دینا کہ ہم نے اپنے لوگوں کا منڈٹ کیسے تبدیل کیا ہے ہم نے جیتنے والوں کو کیسے ہرا دیا ہے اور ہم نے ہارنے والوں کو کیسے جیتا دیا اس کا ایک حال نکالا گیا کہ پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان کے اندر ٹویٹر کو بلوک کیا گیا ہے یعنی ہم اکیسویں صدی میں رہتے ہیں اور اس صدی کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے جو تیس ارب ڈالر سے زائد کی سوفیر ایکسپورٹ کرتا ہے ہم نے کیسے کرنا ہے ہم نے پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر کے کرنا ہے ہم نے کیسے کرنا ہے ہم نے ٹویٹر کو بند کر کے کرنا ہے چونکہ ہم سچ نہیں سن سکتے چونکہ ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا تو ہم کیا کراتے ہیں کسی کو ویسے اٹھا کے مو بند کرا دیتے ہیں کسی کا ٹویٹر جو بند کرا دیتے ہیں کبھی کوئی اور طریقہ کر کے اب اس ساری صورتحال میں آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صدر کا موقف بڑا دو ٹوک ہے کہ چونکہ اسیمبلی مکمل نہیں ہے تو اسیمبلی مکمل ہوگی تو میں اجلاس بلاؤں گا اب رات اس حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ جناب صدر پاکستان نے جو اجلاس بلانے کی سمری ہے اس کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے اب یہ ایک نیا معاملہ ہوگا کہ آیا صدر کو بھی پریشرائز کیا جائے گا کہ صدر کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جائے گا یا پھر صدر سائن کرے یا نہ کرے پاکستان میں آپ کو یاد ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو جاتے ہیں جس طرح بل والا معاملہ تھا تو کہیں ایسا اعلان نہ ہو جائے کہ جی صدر نے دستخط کر دی ہے آپ بلائیں جی اجلاس پاکستان میں یہ بھی ہو جاتا ہے اور رات کو صدیق جان نے یہ دعویٰ کیا کہ بریکنگ نیوز نون لیگ کے مطابق صدر عارف علوی نے قومی اسیملی کا اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ اسیملی نامکمل ہے مقصود نشستوں کی الارٹمنٹ تک قومی اسیملی کا اجلاس نہیں بلائے جا سکتا یہ صدر کا موقف ہے اور اسی وجہ سے اگر آپ کو یاد میں شروع میں بتا چکا ہوں اور سب کچھ کیا ہے اگر اس کے باوجود بھی چھے جماعتیں ہیں عمران خان کے مقابلے میں اور اگر وہ چھے جماعتیں جس میں نون لیگ ہے جس میں استقام پاکستان پارٹی ہے جس میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے جس میں کاف لیگ ہے جس میں پیپرز پارٹی ہے جس میں ایم کیم ہے اگر وہ سب مل کے بھی عمران خان کے خلاف دو تہائی اکثریت حاصل نہ کر سکے فارم فورٹی سیون کے مطابق ریزلٹس لے کے بھی اپنی مرضی کے مطابق بھی تو اس سے زیادہ کوئی بدقسمت ہی ہو سکتی ہے دو سو سات کا نمبر ہے اور دو سو چودہ کا نمبر آپ کو چاہیے ایوان میں ٹو تھرڈ میجوریٹی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ آگے چل کے آپ اگر کوئی آئینی ترمیم کرنا چاہیں گے تو آپ وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں پھر آپ صرف اور صرف وہی کرنے آئے ہیں کہ جناب تباہی مچانے کے لیے پہلے ہمیں آج تک بتایا جاتا رہا ہے کہ اس آگڈار سے بہتر تو ہمارے پاس کوئی ماہر معیشت ہے ہی نہیں پھر سولہ مہینے میں اس آگڈار نے اس ملک کے ساتھ وہ تباہی کیا معیشت ہے اس آگڈار کی معیشت یہ ہے باہر سے کرزے پکڑو کرزے پکڑ کے یہاں بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرو اور تاثر دو کہ دیکھو میں تو بڑا شاندار آدمی ہوں اور ڈالر ریٹ کو کیسے مارکٹ میں پیسہ سرکار کا پھینکتے رہو اور اس کو کنٹرول کرو اور اس کو مصنوعی طور پہ اس کی قیمت کو کہو دیکھو میں نے تو کنٹرول کیا ہے اور ذرا خبر سنئیے یہ جو نگران ہیرے لے کے آئے ہوئے تھے جنہوں نے جو شاہ سے زیرہ شاہ کی مفاداری دکھائی اور پاکستان کے لوگوں کے پر مسلط رہے وہ محسن نکوی ہو انمارو رکا کرو تو خبر ہے جی پاکستان نے سات ماہ کے اندر نو ارب بیس کروڑ ڈالر کا کرز لیا ہے اب اگلی حکومت آئے گی اور تیاری پکڑ نیجیے وہ چھے ارب ڈالر کے لیے سٹاک مارکٹ کے اندر جا رہے ہیں آپ اس سے کریں گے تو پھر کیا کریں گے پھر آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہمیں وہ منڈٹ نہیں ملا اس بار تو آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے دیکھیں الیکشن کمیشن کی کیسے ان کے لیے سہولت کاری ہے کہ تحریک انصاف کی سیٹوں کا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا دوسری جانب ان کو چودہ دن کے اندر اندر فارم فورٹی فائب اپلوڈ کرنا تھا الیکشن کمیشن کو ابھی تک فارم فورٹی فائب اپلوڈ نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا اس لیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لوگوں کو پتا ہے یہ جیتنے والے آپ جن کو جتا رہے ہیں یہ سارے فارم فورٹی سیون والے ہیں ہر حلقے میں لوگوں کو پتا ہے کہ کون جیتا ہے کس کو انہیں جتوایا ہے میرے خیال سے جس قسم کی شور شرابہ اس وقت ہو رہا ہے پورے ملک میں اتجاج ہو رہا ہے ہر کوئی سیلیکشن کی کریڈی بیلیٹی پر سوال اٹھا رہا ہے پاکستان میں اٹھا رہا ہے پاکستان سے باہر اٹھا رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ میڈیا مینجمنٹ کر رہے ہیں میڈیا کو کہا جا رہا ہے فارم فورٹی فائب کا ذکر نہ کریں آپ ٹویٹر کو بند کر رہے ہیں دیکھیں اس طرح سچ چھپ نہیں جائے گا آپ اپنے اگر وہ آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اور اس پہ چلیے کل تو چوری نصار والی بات ہے اب اگر شاید خاقان عباسی یہ کہے کہ جیتنے والے شرمندہ ہیں اپنے آپ کو مبارک بات وصول کرنے کے قابل نہیں سمجھ رہے ہیں یعنی وہ جیت بھی گئے ہیں اور اس کے پاوجود شرمندہ ہیں ان کے مطابق الیکشن اہمیت کھو چکے ہیں الیکشن بہت متنازہ ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے جیسے انتخابات کرانے کرائے آئین اس کی اجازت نہیں دیتا عبام سے جا کر پوچھیں سب کہتے ہیں ہمارا الیکشن چوری کیا گیا ہے عبام کا نظام سے اعتماد اٹھ جائے تو ملک کو فائدہ نہیں ہوتا اس ملک کے اندر جو فیصلہ ساز ہیں ان کو یہی بات سوچنی ہے اگر آپ نے پرچی کی اہمیت بھی ختم کر دی اور آپ نے لوگوں کو یہ تاثر دے دیا اور یہ ان کو یقین دلا دیا کہ آپ کے ووٹ سے کچھ نہیں ہوگا تو پھر لوگ کون سا راستہ اختیار کریں گے ابھی تو چلے لوگ ان کا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم ظلم کا بدلہ ووٹ سے نارہ لگاتے ہیں پھر آپ کیا کریں گے کتنا عرصہ چلے گی اور عمران خان کا ووٹ بینک کم نہیں ہونے والا اس کی جنریشن ہے پوری ایک وہ کہتا تھا میرا ووٹر بڑا ہو گیا جوان ہو گیا نہیں چھوڑے گا اور اب مسلم نگ نون کہتے ہیں ہم مجبوری میں حکومت دی جا رہی ہے ہمارے پر مسلط ہو رہی ہے اب تو وہ دوبارہ الیکشنز کی بات نے رات کو جعویل لطیف نے یہ بات کی ہے کہ سب جماعتوں کی مشاورت اور رضا مندی سے دوبارہ الیکشن کا ٹائم فریم تیہ ہونا چاہیے اب آپ مجھے بتائیے اگر آپ انسان کے بچوں کی طرح کے الیکشن کروا لیتے پاکستان اپورڈ کر سکتا ہے ایک بار پھر ہم انٹینیم سیٹ اپ پہ جائیں ہم ایک بار پھر جو ہے وہ تین مہینے کا وہ سارا کچھ چلے تو اس کا مطلب ہے یہ جنہوں نے سب کچھ کیا ہے انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے یا پاکستان کے لیے خرابی پینا کیا بھلا کیوں کہ ملک کے لیے نہیں ان کے ذاتی سٹیکس ہیں ان کے اندر خوف ہے ان کے اپنے معاملات ہیں صرف اس کو کرنے کے لیے پاکستان کی ریاست پاکستان کے ملک کے ساتھ یہ کیا گیا اور پھر آپ روکنا چاہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کرکٹ کیونٹس کے اندر یا انٹرٹینمنٹ کیونٹس کے اوپر سیاسی نعرے بازی ہو اب عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کرکٹ کا لیچنڈ ہے اس سے بڑا کھلاری پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھا اس کے بدترین مخالب بھی مانتے اور اب پاکستان سپر لیگ ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں جنلسٹ ہے عرفہ فیروز زکاہ وہ کیا لکھتے ہیں پاکستان سپر لیگ کے دوران قیدی نمبر آٹھ سو چار اور عمران خان زندہ باد کے نعرے روز مرا کی بنیاد کے اوپر جاری ہیں پاکستان پولس کو سیاسی نعرے بازی کرنے والے تماشائیوں کو سٹیڈیم سے باہر نکالنے کی ہدایت ہے لیکن کس کس کو نکالیں گے یہاں ایک دو نہیں بلکہ پورا سٹیڈیم ہی عمران خان کے نعروں سے گونج رہا ہے یہ جیو نیوسف ان سے لکے میں آپ کو اتنا بتا لوں اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کھلاری وہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم ان کے چھکے چھڑا رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ